مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جیسا اہلِ بیت کا محب کوئی عالمِ دین دیکھا نہیں باہو جیس بات کے کہ سعداد کی طرف سے ان کی کوئی فضلہ افضائی نہیں ہوئی کوئی بندہ کسی خاندان کی خدمت کرتا اس خاندان کے لوگ اس کے ساتھ مالی اخلاقی داؤں کرتے ہیں مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ایسے کچھ حصیب آدمی تھے جن کو کوئی دنیاوی سہارا کسی طرف سے بھی نہیں ملا لیکن تا دھمیں آخرین انہوں نے آلِ بیت کے حقوق کے تحفظ کری جتنا ان کے قلم میں زورت اور سہارا استعمال اب ان کی وہ قیامت جو قیامت تک حضب و نصب جو ہے وہ شرطی رہے گی ہماروں نے مخارقی شرع لکھی ہیں تفصیل لکھی ہیں اس میں کفات کا انکار کیا ہے یہ پوری ملت اسلامیہ کے مخالقت ہے آئین میں اربا میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جو کفات کی بحث کو انگولی نہ سمجھتا کفات لکا میں پرابلی ہم کف ہونا ہم پلہ ہونا جو کسی ترازوں کے دھوپلڑ ہوتے ہیں ان کو کف کا کف ہوتے ہیں ہم کف ہوتے ہیں ہم پلہ ہونا جیسا ہوتے ہیں جتنی انسان بیٹھے ہوئے ہو جو جس برادری کا انسان ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو تم اپنے خاندان کو رشتہ دینا تو پسند کرتے ہو لیکن جو خاندان آپ کے برابر کے نہیں سمجھے جاتے ہیں رفع عادت میں آپ اس کو رشتہ دینا پسند نہیں کرتے ہیں امام صاحب کا جو آخری فتوہ ہے روی عبداللہ مہو بلا کوفر خیر کوف میں نکام ہونا عقد ہوتا ہی نہیں باطل ہے نکام یہ حسن بن زیاد کی روایت ہے حسن بن زیاد امام محمی فضل بن عبدالل کے آخری شاگرد ہے اور امام کا آخری قول پہلے اقوال کے لیے ناصر قدر جائے جو انفی بضل کی چھے مشہور کتابیں ہیں جن کو ظاہر اور روایت کہتے ہیں یہ سیاستہ کے علاوہ ہیں انفیوں کی کتابیں ہیں ان روایتوں کو سب سے زیادہ موتبور سمجھے جاتا ہے لیکن ان کے سواج و کتابیں ان کو کہتے ہیں نادر اور روایت یہ نادر اور روایت کی روایت ہے لیکن ہمارے سامن فقاہ نے متفقہ طور پر لکھا ہے اگر کوئی روایت نادر اور روایت ہو مختار لیل فتوہ ہو فتوے کے لیے اس کو علمانیں مفتیوں نے اختیار کیا ہو تو پھر وہ ظاہر اور روایت پر فوقید رکھتی ہے سبحان اللہ ہمارے مذہب کی جتنی بھی مشہور کتاب ہیں والفتوہ علیہ میں کیا فرق ہے تقریباً فیل ہونے والے مدرگوں کی تعلان پچانوے پرسندگی ان کو یہ بھی بتاتا علیہ الفتوہ میں بہی یفتا میں یہ حسر کی ترقیب ہے فتوہ صرف کسی پر ہے دوسرے کسی پر نہیں ہے انفی مذہب کا آدمی ہو اس کے خلاف فتوہ دے سکتا ہی نہیں تو حضرت بلکی صاحب انہوں نے کفہات پر پورا ایک جرد لکھا ہے اب وہ کتاب دوبارہ چھپ رہی ہے انکنی وہ چھپ کیا جائے اور وہ جتنی بھی دلائل کسی نے آج لکھے بخاری کی شرح میں یا تفسیر میں سب کو اس طرح انہوں نے گھر کر رکھ دیا ہے کہ اس مردِ خدا کو پتا تھا کہ بعد میں کوئی کیا کہے گا سبحان اللہ وقت سے پہلے اس کا جواب میں جائے سبحان اللہ اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شخص کا حشر آل بیتِ رسول کے ساتھ جس سے پیار ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھائے جائے ملتی صاحب کا جو پیار ہم نے آل بیت سے دیکھا نہ اولاد سے دیکھا نہ خاندان سے دیکھا نہ کسی اور اپنے کسی رلیشنشپ پر دیکھا ہے آل بیت اگر انہوں نے گاجر مولی کا بھی چکر کیا تو بیت میں آل بیت سے دیکھا اللہ تعالیٰ شخص کا حشر آل بیت سے دیکھا ہے کہ دل تسلیم کرتا ہے کہ یہ آدمی علومہ متداولہ پر حاوی ہے ملتی صاحب نے ساری کتابیں پڑھائی ہوئی تھی پہلے اچھی طرح سے پڑھی ہوئی تھی پڑھتے ہیں اور کتابوں کا اتنا جائزہ نہیں ہوتا جتنا پڑھانے کیا اس لئے آپ کے بیان میں پوک سبی اتنی ہے شاید علماء اثر میں کسی کے بیان میں اس لئے پوک سبی نہیں ہے اور دور حاضر میں ہم نے جو لکھیوئی کتابیں دیکھی ہیں اس میں ہمیں بہت اچھی طرح چلا ہے کہ یہ آدمی قانون فتوہ سے آشنا ہی نہیں ہے مسئلہ ایک بدلت لکھتے ہیں کہ عددت والی بغداد شہن شاہ جیلان دیو اللہ صلی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اے علی قیلہ خلیفہ عدد مصدیق ہوں گے اور دوسرا خلیفہ عدد مر فاروق ہوں گے تیسرے حضرت عثمان غلی ہوں گے چوتھے تم ہو گئے اور یہ روایت عددت والی بغداد نے لکھی ہے اس کے بعد ایمانی اربانی مزید مصدیق شاہ خام صاحبی نے لکھی ہے میں ان کا یہ جملہ سن کے مجھے ان کی پوری تاریخ دلدگی کے جائزہ ہو گیا کہ یہ آدمی اگر کتابوں کے درسیات سے کسی پہلوں سے بھی گزرا ہوتا ہے یہ جملہ کبھی نہیں ہے کیوں کہ تمام اس وقت کے جتے بھی شہابہ کرام ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عبد صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت قیاس کے مطابق قائم کی گئی ہے قیاس کیا تھا وہ قیاس جناب عمر نے بھی پیش کیا ہے جناب عبد قرار نے بھی پیش کیا ہے حضرت عبداللہ بن امباد سے بھی پیش کیا ہے عبداللہ بن مسئل جتے چوٹی کے فوقات شابہ صلت پیش کیا ہے کہ سرکار نے آپ کو دین کے امام میں امام بنایا ہے ہم اگر دنیاوی معاملات میں بنائیں تو بدرجہ اولا ہمیں آخر مہنچتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے مارگاہ میں آپ کی قیادت اسلیم ہوئی ہے تو آپ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ قیاس کس چیز میں ہوتا ہے جس میں نہ سنا ہو اگر کتاب اللہ سنتے رسول اللہ کے اندر اس کا بھی ثبوت ہو تو قیاس استعمال ہوتا ہی نہیں اگر وہ گفتی ہوتے ہیں ان کو یہ کیوں بتا نہ ہوتا ہے سبحان اللہ قیاس کو کیوں استعمال کیا گیا کہا وہ نقل حکمِ الٰ فرحی مثلِ ہی فیل اوصافِ لا نصفی ہے کہ اصل سے فراشید حکم لے جانا جو اس کی مثل ہو جس کے اوصاف اس کی مانند ہو دیکھر شرط یہ ہے اس کے در نفس نہ ہو قیاس کرنے کا اصول ہی یہی ہوگا جس میں قرآن و حدیث کا کوئی ثبوت نہ ہو اس میں قیاس ہوتا ہے اگر قرآن و حدیث میں کوئی بھی ثبوت ہوتا آپ کی خلافت کا تو یہ کبھی پیش نہ ہوتا ہے آئی بات سمجھیں اور پھر اس کے بعد کی بات کیا ہے کہ قیاس جب کیا جاتا ہے تو دیکھنا ہوتا ہے جس پر قیاس کریں وہ ہوتا ہے اصل اس کا نام مقیسم علیہ اس کا نام ملحق بھی جس کو قیاس کیا جاتا ہے اس کا نام فرام اس کا نام مقیس اس کا نام ملحق اصول کیا ہے علت دونوں کی اگر متحد الحقیقت نہ ہو تو ایک دوزے پر قیاس نہیں کیا جاتا ہے سبحان اللہ جو علت اس کی تھی وہ دیکھنا ہے وہ کیا ہے اگر اس حکم کی علت کی حیثیت اور تسلیم کی جائے تو اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جاتا ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا وہ علت کیا تھی سرکار نے مال پڑھتے چلے آ رہے تھے جب سرکار کھڑا ہونے میں دکت باس حوث کرتے ہیں علت سمجھا دے کہ مجبوری کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے آگے کھڑا دی ہے اب علت حکم اس کی کیا ہے جس پر اس کو قیاس کرتے ہو جس اصل پر آپ نے اس کو قیاس کیا اس کی علت مجبوری ہے اس جگہ بھی علت کو مجبوری سے تعبیر کیا جائے گا مجبوری کی وجہ سے اور حضرت احضر قرار پر شدید الزام ہے کہ اگر حضرت احضر قرار کو پتا تھا بسرکار کا فرمان ہے یہ اجماع کی بیعت میں یدیس بات بات آتی ہے من سکت ان قلمة الحق اندل حاجت شیطان مدرس جو قلمة حق بروقت ضرورت نہیں کیسا کھا وہ گنگا شیطان ہے حضرت احضر قرار کو پتا ہوتا کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے تو اتنے جگہ لگوں کے گزرتے تو وہ اس کے مطلقے بات میں کرتے کہ جن کو یہ پتا ہی نہیں یہ فتوہ دینے کے حضور کیا ہے استدرال کے قائدے کیا ہے مفتی ساتھ لکھے خواب مفت کے ساتھ یہ آئی جس فتر کا دی خیال بائی بات پھر اگر یہ عدیث ہو نہ یہ ستہ میں ہے نہ کسی بہت ابر کتاب میں ہے ہے تو غنیت والتالبین میں ہے اعلیٰ حضرت فالدہ جنویلی میں درمایا ہے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ کہ یہ خوابی بھگداد کی کتاب ہی نہیں ہے سلام دل دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت امام محمد مکی نے اپنے فتاہ و حدیثیہ کے مندک مکیا ہے کہ اول تو یہ عدیٰ غوث و سکلین کی کتاب ہی نہیں ہے اگر یہ غوث و سکلین کی کتاب تسلیم کی جائے تو اس میں علاقات ہیں بشمار اس کے لئے یہ موجود ہے کہ حضرت فالدہ وہ آٹھ تابع کرتے تھے امام کا مذہب وہ بیس رکھا تھے میرے امام امام علیفہ ان کا مذہب ہو بیس رکھا تو میں آٹھ کترے پڑھوں ان کا جو حملی مذہب کے مسلمات ہیں اس کے خلاف آقادس میں دلتے ہیں اس لئے اس کتاب پر اعتماد نہ کی جائے اعلیٰ حضرت فالدہ بنیرمی کی صحیح کی ہے یہ آپ کی کتاب ہی نہیں ہے جس کتاب کا حال ہے وہ آپ کی کتاب ہی نہیں ہے اگر کتاب ہے تو قابل اعتماد نہیں ہے قربانی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی وہ بھی دلت مارم کو لکھ رہی ہے جی تالبین میں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی ہے وہ دلت مارم کو کی گئی ہے یہ بھی کہہ اسی طرح کے اور بھی علاقات کو کلیکٹ کیے ہوں لیکن انہوں نے کتاب حدیث کیا ہے کامی لبا باپ بہتا ہے یہ دو بجے ہو گئی حضرت والگ بھگتار حضرت مولا مرزاق تم پسا ہو وہ وقت پر پیش نہ کریں یہ حضرت پر بڑا الزام ہے جس کتاب کا ذکر ہے وہ کتاب رلائیول نہیں ہے نوکتی صاحب کس بات کے گئے ہم نے یہ نہیں بتا کہ مہتبار مہتبار کی تمیز کیے مہتبار نہیں دیا جائے پھر یہ اگر حدیث ہو تو خبر بھائد ہوگی خبر بھائد کے لیے یہ پابندی ہے کہ اس سے ترک مہاجہ نہ کیا گیا خبر بھائد یہ علماء کی اسطحہ کا نمز ہے ترک مہاجہ یہ نہیں ضرور کےش آئے تو اس کو بطور صدد کے استعمال نہ کیا جائے تو وہ حدیث کابلی قبول نہیں ہوتی ایتہاں امت میں جھگڑا ہوا کھڑے ہو گئے دوسری طرف وہاں کے انصار ان کا ہمیں بھی خلیوہ بنائے جائے حضرت مہتفل صدیق رضی 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 مہتغیuld مجھے ہیں تو خبر و عائد کے لئے دوسری بات یہ ہے کہ وہ امومبالبالوہ کے مطلب نہ ہو اگر امومبالبالوہ کو یہ اس کی ضرورت آم ہو ایک ہی بندے کو پتہ ہو یہ فکر انسانی کے خلاف ہے سب کی ضرورت کی تیز ہو سرکار صرف ایک کو پتہ ہے خلافت تو سب کی ضرورت کی جیز ہے تو آئندہ خیامت سے رہے گی اس کا پتہ صرف ایک ہی انسان کو ہو اس سے عجت نہیں پکڑی گئی ترکے مہاجہ کیا جائے اس لیے وہ عدیث قابل احتجاج نہیں ہے اب ایک عادی مرسی بن کے وہ لکھتا پھرتا ہے کوئی بھی اس قائدے نکل آئے اس کے رات کے کے نہیں میں جو دودھا جن لکھ رہا ہوں اس کا بڑی طویت بیس ہے اور بڑی مزدار بیس ہے پڑھنے والے کو کچھ ملے تو صحیح تو حضرت مفتی صاحب راہ مطلعہ نے اپنی جو علمی تحقیقات پیش کی ہیں بڑی بستند ہے کفات کا مسئلہ ایسا ہے آپ میں سے کوئی بھی انسان ایسا ہے کہ جو اس بات کو متے نظر نہ دکتا ہو اپنی حضر محسوس نہ کرتا ہو فکا نے کیوں باقی جو کو انہ نے فتوے طرف کیے ان کا اس کے خلاف فتوہ دینے پر لاکوں قتل ہوئے ہیں کفات کے مسئلے پر آپ کے ذل حضارے میں اس پچھلے سال ایک قطر ہوا ہے صرف اس لیے کہ ایک پتھان خادون سے ایک سیدہ شادی کی ہوئی تھی وہ مر گیا تو پھر اس نے ایک پتھان سے شادی کر لی تو وہاں کے پتھانوں نے اسے مار دیا ان کا یہ عورت اس کے اپنے اللہ نہیں رہی تھی یہ سید کی بیوی رہ چکی ہے اس کے اپنے خاندان کے لوگوں نے اس کے مار دیمان سیر اسے کوئی دس میل کے پاس لی کے جو واقع ہے یہ اس سے بے شمار موتیں واقع ہوئی ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایک مردہ بازی گھروں کی کوئی دن کی اسے ایک بناسی نے شادی کر لی بازی گھروں نے کہا ہم بڑے معظم خاندان کے لوگ حالان کے بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں ڈھول بے جاتے ہیں شادیوں میں ہوں گے جاتے ہیں گیتے کاسے ان کا اہم حضرت کمبر کے اولاد میں سے حضرت کمبر جناب اہدر کرار کے اکھارے کے ساتھ کمبر کلاب ان کا نام ہے بازی گھر کلاب کا اترجمہ ہے جس اپنی مورخین نے یہ کنجوسی کے وقتی ہے وہ آدمی ایسا ہے کہ جس اکھارے میں پہلے زندگی مولا مردان نے بھر کے دوسری رجل رجل ربار ہے اس نے یہ بات کہی کہ میں کھارے رنگ آدمی ہوں زمان بھیری بھیری ہے میں ہمشا کرنے والا ہوں تو آپ نے مجھے دوستی اور محبت کے لیے پسند کیا ہے بتاؤ میں کس طرح آپ کے مجلس کے لائق ہوں اپنا زمان باہد کھارے زمان مولا مردان نے توکا قیامت اکثری آل اولاد پڑے یا نہ پڑے بات کرنے کا ڈھنگنے آئے بازیگروں کے مقابلے میں بات کرنے کی صلاحیت بہت کم لوگوں میں ہے میں ایک مرتبہ آپ کے وہ ہار جو ہے چوئے کے بعد اس کے سامنے بازیگروں کے مجھ گھر سے وہاں میں نے گالی کھڑی کی تو ان بازیگروں کو بلا کے میں تھوڑے بات پیسی جو میرے پاس سے دیئے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ تم جنابی حیدر قرار کے بارے میں کیا کی رہتے ہیں اللہ انہوں نے کہا جنابی حیدر قرار ہماری مرشد ہیں اس وقت سید جو ہے کافی بدعمل ہو گئے ہیں تمہارا سیدوں کے بارے میں کیا کی رہتے ہیں ان کا بدعمل ہو گئے ہیں اے یہ جانے ان کا خدا جانے ہوا اسے کوئی تعلق نہیں ہم برانی سمجھے اللہ بازیگروں نے اس پر احتیاج کیا بہرے پاس آئے ان کا یہ بڑا دھٹیا کے سمجھ ہم براسی ہے ہم بڑے صحیح نصر بازیگر ہیں ہماری اس نے ہم تک کی ہے تو یہ بات میں نے کبھی رکو یہ سمجھائی تھی کہ تم بھیگ مانگنے بند کرو میں نے کچھ بازیگر پڑھائے بھیگ مانگنے بند کرو کہ اٹھاسپ سو ستاون کی جنگ ازادی کے وقت جن لوگوں نے مسلمانوں کی جنگ ازادی رڑی ہے ان لوگوں کسی نہ کسی طریقے سے انگریز نے ڈیگریڈ کیا ہے مسلم جو آتھوں سے کام کرنے میں نائی موچی دھوبی جو اس کے علاو کما کے کھاتے ہیں ان کو انہوں نے اپنے کاغذات میں کمین لکھا ہے گھٹیا اور مولوی صاحب کو مہین لکھا ہے دوسرے درجے کے کمین اور گھر سے ایڈ چوڑا گیا ہے اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے اس کا راشنوردی سرکاری ہوتا ہے مولوی گھر سے مولوی بھرتی ہو کر کے آرمی میں گیا ہے مولوی کا مولوی واپس آیا ہے اور اس کا راشنوردی سرکاری نہیں تھا کوارٹر ماسٹر سے درستی ڈال کے چوری بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا اور برانڈی جو ہے بازار سے لے کر پرانی جمع کراتا تھا تو وہاں سے سٹور سے نہیں برانڈی لے کر وہ پہنتا تھا ساری کون کو پتا ہے اس کا کھانا چوری کا ہے اس کی یہ برانڈی چوری کے ہے اب وہ بچارا کیا بتائے کر کسی کون کو انہوں کی زندگی ایسی دی کہ سارا جہان راشن کھاتا ہے پوری آرمی کھاتی ہے نہیں گھڑتا ایک مولوی کے لیے پابندی تھی کہ وہ راشن سرکاری نہیں کھاتا اس زمانے میں ان کو بھکاری بنایا گیا تھا اب جناتوں نے مجھے بیج میں ڈالا اور میں نے ان مراثیوں کو کہا کہ تمہارا کوئی بندہ مارا جائے گا باز آجاو اس سے میں سید ہوں مجھے بھی گھرت آتی ہے یہ میرے باپ کے غلاموں کے خاندہ اگر ممکن ہے میرے جاتا کو اور کوئی سید اٹھے ہو تمہیں پھار ڈالے اس لئے تم نے یہ حصیبت اختیار کی ہے تم اسے کوئی بھی آدمی آسا ہے جو یہ کہے کہ میرے خاندان کی لڑکی ایک ایسے خاندان میں بیائی چلی جائے جس کو سوسائٹی میرے مقابلے میں بھٹیا سمجھتی ہے کوئی آپ میں اس عقیدے کے بندہ ہے اس وقت آپ پڑا کرو جو اس عقیدے کا ہے کہ میرے خاندان کی لڑکی ہو وہ کسی عقید خاندان میں شادی ہو جائے اس وجہ سے آپ کو یہ برا لگتا ہے کفات کی وجہ سے برا لگتا ہے مرتی صاحب نے اس میں جو خدمت کی ہے کبھی مددیں بیتیں گی سلیہیں گزریں گی مرتی صاحب کی یہ کلمات زندہ رہے ہیں مرتی صاحب کی قبر کو منور رکھے مرتی جو کام کیا ہے اب ان کی کتاب توارا ہم ہم لوگ شادنے والے ہیں اللہ کریم مرتی صاحب کی آل اولاد کو برکت فرمائے کہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو مربت کرنی ساییے میں جس قابل ہو ہمیشہ ان کے ساتھ مربت کرتا ہوں قابل کرتا ہوں پیار کرتا ہوں ان کو حسرت دیتا ہوں کہ آپ تنہا نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کے بیوی بچوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ شاہ صاحبی اور شاہ صاحب کے جو مرید ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کے دکھ سکھ میں مدد کیا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر ہوں مرتی صاحب جیسا آدمی صدیب تلاج کرے گے ایسے چلاصی ملک دیکھیں اور دانش پروں سے واسطہ پڑا ہے ایسا کوئی بندہ جو اہل بیت سے اتنی مخلصانہ محفت کرتے کہ ایک پیسے کی بھی کسی سے امید نہ کرے گے دیر سے یا سویہ سے کوئی میری مدد کرے گا اس کے باوجود وہ اپنے قلب کو آل بیت کے لیے استعمال کرے یہ کتاب ہیں جتی بھی کتابیں لکھی ہیں تمام سنیوں کی کتابوں کا ایک حوال جاتے کہ کوئی ایک مشیعہ کی کتاب کا کسی مشکوک آدمی کا سنیوں نے یہ بندہانتی کی ہے کہ انہوں نے آل بیت کے فضائل کو چھپایا ہے مثال کے طور پر یہ جو سوائے کے مہر کا لکھی گئی ہے یہ شیعہ کے رد میں لکھی گئی ہے اس کے اندر جو باقیس صاحبہ کے فضائلہ وہ تو بیان کرتے ہیں حضرت علی مرسا کے یہ فضائلہ اس کو نہیں بیان کرتے ہیں مثال آرمی میں دیکھ رہا تھا دارے کتھ نہیں کہ عدیس پیش کیا سوائے کے مہر کا لکھا ہے انہوں نے کہا حضرت عبود صدیق ردی ان کے ذات پاک کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ایک ہفتے کے بعد وہ حضرت علی مرسا نے فرمان فتقدم یا خلیفہ رسول اللہ ہے اے نبی پاک علیہ السلام کے خلیفہ برحق آپ آگے ہو انہوں نے کہا لَسْتُوْ اَنَا تَقَرْدَمَا رَجُلًا سَمَجْتَوْ رَسُولُ اللَّهُمْ يَقُولَ فِي میں ایسے آدمی سے آگے نہیں چل سکتا جس کے بارے میں میں نے خود سرکار کی زبان مبارک سے سنا کہ منزلتی منزلتو علی الاندی کا منزلتی اندر بھی علی کا مرتبہ میری بارگاہ میں ایسا ہی ہے جیسا میرا مرتبہ اللہ کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں میرا کوئی ثانی نہیں میری بارگاہ میں علی کا کوئی ثانی ہے اسی کے ساتھ دوسرے حدیث دارِ قدری کی یوں لیتی ہے کہ حضرتِ حضرتِ قرار تشریف دارے ہیں حضرت نبی پاک وآسلام کے خلیفہ برحق حضرت صدیق حضرت وزارد پاک بیٹھے ہوئے ہیں طلاعہ علی جن مچارے قرار کے حضرت قرار سامنے آئے ہیں اَرَمَنْ سَرْرَهُ اَنْيَنْ دُرَا الَا اَفْدَلِ الْاُمَّتِ مَرْتَوَتًا وَآلَمُهُمْ وَأَفْسَلُهُمْ عِلْمًا وَأَقْرَبُهُمْ قَرَابَتًا بِرْسُولِ اللَّهِ وَعِندَ اللَّهِ فَرْيَدُ الْاَحَذَرُ تَعْلِهِ حضرتِ قرار کی امت میں سب سے افضل کو دیکھنا چاہتا ہے سب سے بڑے عالم کو دیکھنا چاہتا ہے حضرتِ قرار کی بارگاہ میں جس کا برتبات سب سے زیادہ قریب تھا کوئی اس کو دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اسی کتاب کے طریقہ ہوگا باقی یہ دیسیں جہاں لکھی ہیں یہ بھی وہیں لکھی ہوئی ہے تو مفتی صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ آلِ سنت والجماعت کے کتابوں کے اندر جو آلِ قیت کے فضائل چھپائے گئے تھے انہوں نے بادے کی امیشہ اور تمام اکابرینِ امت کا یہی مذہب تھا حضرتِ امام مالک رامت اللہ علیہ سے امام اے جہاں دنسیوتی رامت اللہ علیہ خرصائصے صورا وہ ہم نے چوبیس ہلا روپے کی خریدی تھی شاور سے باعت میں ہمیں چپی کی پھلتی وہ سبدا ہم نے کھنی دیا تھا ہم نے مناغرے پر پیش کرتی تھی تو وہ باعت میں ہمیں چپی دا سبے کی پھلی ہے لیکن ہمیں چوبیس ہلا روپے کی خریدی تھی اس کے سفہ ایک سو پچھپن ہے پر ہے کہ علیم الدین عراقی رامت اللہ کہتے ہیں اجماع آل العلم اللہ انہ فاتمتہ و اخاہ ابراہیم عبداللہ بن خلفائل عربہ کہ اس پر تمام آل علم کا اجواہ ہے کہ خاتون جنت اور ان کے بھائی ابراہیم چاروں خلیفوں سے افسر اس کے بعد انہوں نے امام جیادر سیوتی نے لکھا ہے کہ مہم مالک راہ درہ لا افدل اخدن علا بدع دل نبی صدر میں شعبا شعبا میں سے کسی کو بھی میں خاتون جنت کے افدل نہیں سمجھتا آگے امام جیادر سیدھے تھے کسی وجہ سے خاتون جنت کے اولاد کا کوئی ہم کو بھنی اقوا کوئی ہو شرح ایلیاز جو پتھانوں میں کبھی کتاب پڑھائی جاتی تھی کندو تقای کے مقابل وہ جو مختصر وقایہ اس کی شرح ہے اس کے اندر ہے کہ کل عالم اسلام سے قریش افضل ہیں قریش میں سے آشمی افضل ہیں اور آشمیوں کو لکال کے خلفہ راشدین یہ اولادتaff سے ہے جتہیں قریشی ہیں قریشی ہونے کے وجود سے حضرت صدیق ودی اللہ kunم کی اولاد کے افضل نہیں ہے کیونکہ وہ آلی بیعت خلافت میں سے ہیں ان کی اولاد پچھوڑ کے جناب عمر کی اولاد کے افضل کو قریشی نہیں ہیں اس لیے کہ وہ خلیفہ اسانی کے اولاد آلی بیعت خلافت میں سے ہیں ان کی اولاد پچھوڑ کے باقی قریشی وہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تھوڑی اولاد کے اولاد کے اولاد کے اولاد نہیں ہے یہ لیکن وہ اولی بیت خلافت میں سے ہے لیکن ان تینوں خلیفوں کی جو اولاد ہے وہ الویوں کے اولاد کے اولاد کیونکہ وہ حشمی ہے ان تینوں خلیفوں کے اولاد بڑی مشہور کتاب شرعہ یاس وہ پتانوں میں آئیت بھی درسیات میں شاکت کر سکت باہیر ہے اور جتنے بھی الوی ہیں سارے ملیں تو بنی فاطمہ کے اولاد کے اولاد اس لیے کہ وہ جذو رسول قریب الاسواد اللہ علیہ وسلم 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 کبصرؑ فرمانے لگے جیسا رومی رحمت نے آہمد العر کا مثال ہولا پوری امت میں اتنا بڑا ایس تحرک کسی کے جنادے میں ہوا سبحان گیتنا رومی کے جنادے میں تحرکی ملوں میں دونوں طرف بانس باندھ کے دمیان میں سے رومی رحمت نے کی چارپائی گلاری گئی گے جگے آرکی چارپائی زمین میں خفال ہی اور زیارتیںืa اور صبح کا جنازہ چلا ہوا شام کے فریق میں مالا جنات اپڑے گی سبا بعد میں کچھ لوگ گئے اوزاد مجھے نام میں ابحامتہ آباد بہت مجید اللہ علیہ جی صاحب اس کی بزاق کی صدر الدین کونگی ان کے پاس لوگ گئے کہ آپ کونیاں ہی کرینے والے ہیں اور رومی رامترا بھی یہی کرینے والے تھے آن کی ان کے بدل کیار آئے ہیں اس کے جوا سکے ہیں کہ رب سورتوں سے پاک ہے اگر رب کی کوئی سورت ہوتی ہے رومی کی سورت اس کے پہچاننے میں دیکھت ہوتی ہے مردی صاحب پہچاننے اور عبد نالی ملا اگر صاحب بے مسئلہ سبحان آپ خبرشی کھڑے اس کے بعد جوا مانی متنکتر بتاستہیو آپ خبرشی کھڑے رب سورت آپ جورت به حقین آپ جورت بنید